اسلام علیکم آئیوٹی فیملی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی جو ریسپی ہے وہ میری فیوریٹ ہے سپیشلی مجھے یہ ریسپی بہت پسند ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسر سابت مسر اور ساتھ بوائلڈ رائز بہت ہی یمی بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی یہ ریسپی پوفیکٹ ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک ہم سے شیئر کیجئے گا دیکھیں کتنے مزے کا ہے یمی لگ رہا ہے اور بوائلڈ رائز بھی بہت مزے کے بوائلڈ ہوتے ہیں اس کی ریسپی علیدہ سے ہمارے چینل پر موجود ہے اس ریسپی کا لنک بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دے دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے جا کے چیک آٹ ضرور کر دیجئے گا یہ سیمپل بوائلڈ رائز نہیں ہے اس میں ہم لوگوں نے کچھ نیا بھی ایڈ کیا ہے جس کی مدد سے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اس یمی سی ریسپی کو بنانے کے لیے اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پون سکے اور آپ فری میں دیکھ سکیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لینے ہم لوگوں نے دو گلاس مصر ثابت مصر لینے ہیں آپ لوگ گلاس کا سائز دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے گلاس کا سائز تھا ہر کسی کے گلاس کا سائز ڈیفرنٹ ہوگا تو آپ لوگ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا تو ہم نے دو گلاس مصر لے کے اس کو اچھے طریقے سے ساف کر کے مطلب اس کے اندر سے جو مٹی بغیرہ ہوتی ہے یا پھر روڑیاں ہوتی ہیں وہ نکال کے اس کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے پانی میں سوک کرنے کے لیے رکھتیا تھا کس لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مصر ڈائریکٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں اس میں پانی زیادہ رکھتا ہے لیکن ہم لوگ ایک گھنٹہ پہلے اس کو بھی گھوکے رکھتے ہیں تو اسی لیے گل جاتے ہیں تو آپ لوگ نے چیک کرنا ہے کہ اگر دانہ مصر کا ٹوٹ رہا ہے تو آپ لوگ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے پریشر ککر میں ایک گھنٹے کے بعد پانی اچھے سے نکال کے تو ہم نے پریشر ککر میں اس کو ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ہم نے آٹھ کلاس پانی بھی ایڈ کرنا ہے پریشر ککر میں ڈالنے کے بعد سب سے پہلے اس میں ہم لوگ سپائسیز ایڈ کریں گے پھر بعد میں پانی ڈالیں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو سپائسیز ایڈ کرتے ہیں وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون آپ نے سالٹ ایڈ کرنا ہے یا سالٹ ٹو ٹیسٹ آپ لوگ ایڈ کر دیجئے گا ہم لوگ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کیا تھا اس کے بعد جی اس میں ہم نے ٹو ٹیسپون ڈریڈ چلی پاودر ایڈ کرنا ہے یا اپنے ساپ سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر زیادہ تیکہ پسند ہے تو زیادہ ایڈ کر لیجئے گا ہاں جی تو اس کے بعد ہم نے اس میں وان ٹیسپون چلی فلیکس ایڈ کرنے اس کا ٹیسٹ بہت کمال کا آتا ہے اور ہاف ٹیسپون حلدی ایڈ کرنی ہے ساری سپائسز ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا ہی لائیں گے اور اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ہم لوگ نے اس میں آٹھ گلاس ایڈ کیا جس گلاس سے ہم لوگ نے مصر ناپے تھے اسی سے ہم لوگ نے پانی ایڈ کر دیا آٹھ گلاس اب اسے ہم پریشر دے دیں گے پندہ منٹ کے لیے سیٹی چلنے کے بعد ہم لوگ نے پندہ منٹ کے لیے اس کو پکنے دینا ہے تو یہ ہم لوگ نے اس کو ریڈی کر دیا ہے اب ہم پیار کرتے ہیں اس کا تڑکہ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک پین پین میں ہم نے ہاف کپ گھی ایڈ کر دیا اور اس میں جائے گا ایک پیاز ہم نے ایک پیاز لیا تھا اس کو اچھے سے چوب کر لیا اس کو چول لیا پانی اچھے سے کیونکہ پانی کے ساتھ آپ نے نہیں ایڈ کرنا جو ایکسٹرا وارچر ہے وہ آپ نے اس کے اندر سے پیازوں کا پانی نکال دینا ہے اور وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اچھے سے ایڈ کر کے پھر اس کو مکس کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے بلکل ہم نے اس کا کلر جو ہے وہ براؤن کرنا ہے آگے ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا بہت ہی امیزنگ ریسپیز بہت ہی ٹیسٹی ریسپیز ہمارے چینل پر مجود ہیں آپ لوگ چیک آؤٹ ضرور کر لیجے آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ٹک ٹک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ان کا لنک میرے چینل پر مجود ہے تو آپ لوگ وہاں سے جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اس کا کلر دیکھیں بلکل براؤن ہو گیا ہے اب اس میں جائے گا ہم نے ون ٹیبل سپون جنجر کارلک پیسٹ ایڈ کرنا ہے بھر کے ایڈ کرنا ہے اچھے سے اس کو بھی تھوڑا سا سوٹے کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اس کو زیادہ ہم لوگ نے جلانا نہیں ہے لیسن اگر جل جائے تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو بس ہم نے تھوڑا سا ایک دو میرن کے لیے ہم لوگوں نے بھوننا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ جو انسا ہے ہمارا تڑکہ جو انسا ہے وہ جلے نہ تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب پانی ایڈ کیا تھا تو بس اس کو ریڈی ہونے میں تھوڑی سی ہی دیر رہ گئی ہے اور ہمارا پریشر جو انسا ہے وہ بھی چلنے لگ گیا ہے اور تڑکہ بھی ہمارا تیار ہونے لگا ہے دیکھیں کتنے اچھے دیکھے سے یہ پک رہا ہے اس کا اوائل دیکھیں اب علیدہ ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے باقی چیزیں ایڈ کر دینی ہے اس میں ساتھ ہی جائیں گے اب ایک ٹیماتر اور تھری گین چیلیز ہم لوگوں نے لی تھی اس کو کاٹ کے اس میں ایڈ کر دینا ہے ساری کے ساری اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم پکائیں گے آپ لوگ ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ یہ ریسپی کیسے بناتے ہیں اور کس طرح میں بناتے ہیں تاکہ ہم وہ بھی دیکھ سکیں اور ٹرائی کر سکیں آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں فالو کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ لوگ پہلے دیکھ سکیں اور دیکھیں الحمدلہ ہمارے مصر بھی جو ریڈی ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے پریشر ککر کو کھول دیا تھا پندہ منٹ کے بعد بلکل یہ گل گئے تھے اچھے طریقے سے اب اس کو تھوڑا سا ہی لائیں گے اور یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کو توڑ کے کہ یہ گل گئے ہیں اچھے طریقے سے اگر گل گئے ہیں تو آپ لوگ جو مصر ہیں وہ ریڈی ہیں اگر نہیں کرے تو آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم اور دے سکتے ہیں اس کو تو تھڑکہ بھی ہمارا دیکھیں کتنا مزے کا تیار ہو رہے ہیں بلکل بس اس کو دو تین منٹر لگیں گے اور یہ بلکل پرفیکٹ ٹریڈی ہو جائے گا ہمارے گھر میں اس کو بہت شک سے کھاتے ہیں مطلب دال ہم لوگ کم کھاتے ہیں اور مصر زیادہ کھاتے ہیں مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے یہ جی تو ہمارا تھڑکہ بلکل تیار ہے اب اسے ہم ایڈ کریں گے تو آرام سے بلکل آپ نے ایڈ کرنا ہے تاکہ جو گرم گرم آئل ہے آپ کے ہاتھوں پر نہ گرے تو بلکل آرام سے آپ لوگ کیجئے گا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا ہے آپ اسے اچھے سے مکس کریں گے اور کلر دیکھیں کتنا مزے کا ہے اور بہت ہی یمی لگ رہے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی سے اگر آپ لوگ یہ ریسیپی ٹرائے کریں گے تو سب آپ کے فین ہو جائیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ ضرور بنائے گا ہر کوئی اپنے طریقے سے تو بناتا ہے لیکن آپ لوگ یہ ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ہی یونیک اور الگ طریقہ ہے تو الحمدللہ ہمارے جو رائس ہیں اور جو ہمارے مصر ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں آپ لوگ یہ وائٹ رائس کی ریسیپی ضرور چیک آؤٹ کر لیجئے گا اس کا لنک میں ضرور دے دوں گی آئی بٹن میں آپ کو تو بہت ہی الگ بھی ہے بلکل الگ طریقے سے تیار ہوتے ہیں بہت ٹیسٹ ان کا علیدہ سے ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا کلوز اپ دیکھیں کتنا مزے کا ہے تو اب بارے آتی ہے اس کو ٹرائے کرنے کی آپ لوگ بنا کے ٹرائے کیجئے گا میں اس کو ٹرائے کر کے پھر آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اچھے سے پورا چمچ پھر کے ہم لوگ لیں گے اور اس کو ٹرائے کریں گے ٹیسٹ تو اس کا آؤٹسٹینڈنگ تھا میجکل ٹیسٹ تھا تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب آئے چینل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ